نمسکار دوستو گولڈ پرائزین انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بیباغ کی جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ فروری تک دیش بر میں کیسا موسم رہے گا بھارتی موسم بیباغ نے تاجہ بولیٹین جاری کیا ہے دیش کے کئی راجیوں میں موسم بیباغ نے آندھی دوپھان باریس اولے پڑھنے کی آسنگ کا جتائی ہے جبکہ کئی راجیوں میں گھنہ کوہرہ چھایا رہے گا ابھی سردی سے رہت نہیں ملے گی تو کہاں کام پر باریس کی چیتاونی ہے کہاں پر کیسا موسم رہے گا پوری جانکاری آپ کو ویستار سے دیں گی تو آپ سے ریکویشٹ ہے ویڈیو کو آپ پورا لاشٹ تک جرور دیکھے گا اتر بھارت میں سردی سے رہت لوٹے کی سردی آئی ایم ڈی نے کئی راجیوں میں جتایا باریس کا پروانمان پشمی ہمالے پر ہو رہی برب باری نے اتر بھارت کے میدانی راجیوں میں ٹھٹورن پھر سے بڑھا دی ہے موسم بباقی ماننے تو پشمی بک چھوپ کی وجہ سے آنے والے دنوں میں دلی اتر پردیس پنجاب اور ہریانہ میں باریس ہو سکتی ہے ایسے میں سوال ہے کہ باریس کے بعد اتر بھارت میں سردی بڑھے گی یا سردی کم ہو جائے گی تو موسم بباقی نے باریس کے بعد ایک بار پھر سے گنے کوہرے اور سردی کو لے کر ریڈ الریٹ جاری کیا ہے پشمی ہمالے پر ہو رہی برب باری نے اتر بھارت کے میدانی راجیوں میں سردی بڑھانا شروع کر دیا ہے موسم بباقی ماننے تو پشمی بک چھوپ کی وجہ سے آنے والے چوبیس گھنٹے کے دوران دلی اتر پردیس پنجاب ہریانہ راجستان مدیہ پردیس میں باریس ہوگی وہیں اتر پردیس اور بیہار میں گھنہ کوہرہ چھایا رہے گا دلی میں اگلے دو دنوں تک گھنے کوہرے سے رات ملنے کے آثار ہیں حالانکہ باریس کے بعد راستی راجدانی دلی کو دو دن کے لیے زیادہ پریشانہ وہ کر سکتی ہے دلی میں موسم کروٹ لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کئی بھی دوپ نکل رہی ہے تو کبھی سردی اپنا تانڈو مچا رہی ہے موسم پربانوان کے مطابق ایک پہشمی وکچھوب اتری پاکستان اور جمہو کشمیر چھتر پر بنا ہوا ہے وہیں ایک پریریت چکرواتی پریشنچرن اتر پہشمی راجستان اور اس سے سٹے پنجاب اریانہ پر ہے اس کے علاوہ تین فروری کو ایک تازہ پہشمی وکچھوب پہشمی ہمالے چھتر کے پاس پہنچنے کی سمباؤنہ ہے وہیں جیٹ شٹریم اوست سمندر تل سے بارہ کلومیٹر اوپر ہے اس کی وجہ سے دیس کے کئی راجیوں میں باریس کے آثار ہیں موسم پربانوان کے مطابق اتر پردیس کے کئی حصوں پنجاب ہریانہ راجستان کے الگ الگ علاقوں میں صوبہ اور رات کے دوران بہت گناہ کورا چھایا رہے گا وہیں بیہار اتری مدیہ پردیس اترا کھنڈ اوپ ہمالے پہشمی بنگال اور پروتر بھارت کے الگ الگ علاقوں میں گناہ کورا چھایا رہ سکتا ہے اس کے علاوہ اتر پردیس کے کچھ حصوں میں کولڈ ڈے سے لے کر سیویر کولڈ ڈے کی استطیق رہے گی اور بی آر کے کچھ حصوں میں یا اترا کھنڈ کے ایک دو اکستانوں پر تیج باریس کی چیتاونی ہے موسم بی باگنے گلگیت بلٹستان مجبر آباد لڈاک جمع کسمیر اور ہمارچل پردیس میں ہلکی سے مدیم باریس کے ساتھ باری باریس اور برب باری کو لے کر چیتاونی جاری کی ہے وہیں اترا کھنڈ کے کچھ حصوں میں ہلکی باریس اور برب باری کی سمبابنہ ہے اس کے علاوہ انما نکو باردیب سمویں سکیم اسم ارناچل پردیس اور تمیل نادو میں ہلکی باریس کی سمبابنہ جتائی گئی ہے بارتی موسم بھی باقی مانے تو آنے والے تین سے چیار دنوں کے دوران دیس کے کئی راجیوں کے موسم میں بڑا پریورتن آئے گا اور باریس کا دور جو ہے سروح ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے راجیوں میں کانگ کانپر کیسہ موسم رہے گا کانپر چیتاونی جاری کی گئی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتر پردیس راجستان مدیہ پردیس پنجاب ہریانہ دلی بیہار جھارکھنڈ چھتیس گر سمیت تمام راجیوں کی جانکاری دیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یوپی کی موسم کی یوپی میں کروٹ لے سکتا ہے موسم باریس ہونے کی آثار ان جلوں میں جاری کیا گیا ہے دوستو اتر پردیس میں لگاتا لڑکتا پارا سیت لہر اور کورے کی وجہ سے کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی سوم وار کو موسم میں بدلا ہوا ہے کئی راج علاقوں میں سمانے سے ادھک تاپمان درج کیا گیا اور منگلوار کو کئی ستانوں پر جو ہے کورا چھایا گوا ہے لیکن چیار پھروڑی تک یوپی کے کئی حصوں میں پشیمی بکچوب کی وجہ سے باریس ہونے کی آثنکہ ہے موسم ببا کے مطابق پشیمی بکچوب کے سکری ہونے سے کئی علاقوں میں موسم بدل جائے گا کورا چھٹنے سے دوب کھلے گی کئی جگہوں پر باریس کی آثنکہ ہے ان تیس جلوں میں موسم ببا کے مطابق بریلی بجنور پیلی بھیت لکیمپور کھیری بہرائیچ سراوستی بلدرامپور گورکپور کسینگر دیوریہ جانسی مہوبہ ہمیرپور جالون میں گناہ کورا چھایا رہے گا حالانکہ تاپمان میں بڑوتری ہونا سروع جائے گی وہیں موسم ببا کے مطابق اکتیس جنوری سے چیار فروری کے دوران اتر پردیس کے کئی جلوں میں ہلکی باریس کی آثنکہ ہے تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے موسم ببا کے مطابق اگلے سب تک سردی کا سطح جاری رہے گا سوبہ ویس شام کے سمیں گناہ کورا چھایا رہے گا اور کئی جگہوں پر ہلکی بندہ باندھی ہونے کی آثنکہ موسم ببا کے مطابقہ میرٹ اوہم آس پاس کے کئی حصوں میں تیج باریس بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بات کریں مدیہ پردیس کے موسم کی تو مدیہ پردیس میں بھی پسٹی میں بکچھوپ کا اثر دکھائی دے گا ایم پی میں ایک بار پھر بدلے گا موسم کا مجاج موسم بھی باگنے جاری کی ہے چہتاونی مدیہ پردیس میں سردی ایک بار پھر گائب ہوتے دکھائی دے رہی ہے ادھکان سہروں میں اچانک سے تاپ مان میں بڑھوتری درج ہوئی ہے موسم بھاکی مانے تو مدیہ پردیس کے کئی جیلوں میں اگلے 48 گھنٹے کے دوران باریس کا سلسلہ سروح ہو سکتا ہے موسم بھاکی مطابق 31 جنوری سے 3 فروری کے دوران مدیہ پردیس کے کئی جیلوں میں حلقی باریس کی جو آسنگ کا ہے وہ جتائی گئی ہے دو پشنی بکچھوپ سکری ہونے سے مدیہ پردیس کے کئی جیلوں میں باریس ہو سکتی ہے بات کریں کون کون سے جیلوں میں چیتاونی جاری کی گئی ہے گوالیر دھتیا کے کئی حصوں میں حلقی سے مدیہ باریس کا دور جاری ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی موسم بھاکی مطابق آنے والے 24 گھنٹے کے دوران مدیہ پردیس کے کئی جیلوں میں گناہ کورا بھی چھایا رہ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مدیہ پردیس کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر 30 سے 40 کلومیٹر پر 30 گھنٹے کے ربطار سے سیدھ لہر چلے گی مدیہ پردیس کے گوالیر دھتیا بھینڈ چھترپور نیواری اس کے ساتھ ہی آج پاس کے کئی جیلوں میں موسم میں پریورتن آئے گا اور حلقی سے مدیم باریس کا جو دور ہے وہ شروع ہو جائے گا اگر بات کریں انہی راجیوں کے موسم کی موسم بھی باغنے بیہار جارکھنڈ اور 36 گھڑ کے موسم میں بھی پریورتن آنے کی سمباؤنا جاتا ہی ہے کئی سطھانوں پر 31 جنوری سے حلقی باریس کا دور شروع ہو سکتا ہے بادل چھائے رہیں گے وہی راجستان کی بات کریں تو راجستان کے انوانگر شریف گنگا نگر چورو بکا نیر جیسر میر میں لگاتار کورا چھایا ہوا ہے دن کے سمیں بھی آج دوپ نہیں نکل پا رہی ہے راجستان میں کوری نے پھر ڈالا ڈیرہ آئی ایم ڈی بولا دو پشم بک چھوپ سکتی ہونے سے بادل برسیں گے کئی جلوں میں ہو سکتی ہے باریس جیہا راجستان میں ایک بار پھر سے ہلکے کوری نے ڈیرہ ڈال دیا ہے حالانکہ اس سے سردی میں زیادہ اجافہ نہیں ہوا ہے لیکن ہلکی دون دن لوگوں کو تھوڑا پریسان کر کے رکھا ہے موسم بیبا کے مطابق پہلا پشم بک چھوپ 31 جنوری سے ایک فروری کے دوران سکری ہوگا اس کے بعد دوسرا پشم بک چھوپ 3 سے 4 فروری کو سکری ہوگا اس کے پرواہ سے 3 سے 4 فروری کو بکا نیر سنباغ سیکاواتی چھتر اور جیپور سنباغ میں میک گرجن کے ساتھ کئی کئی علکی باریس ہونے کی سنباغنہ ہے پورے پردیش میں تاپمان میں بڑوتری کا دور جاری ہے راجستان کے سبی جلوں میں تاپمان 8 ڈگری سے اوپر بنا ہوا ہے کچھ جلوں میں تو نیونتم تاپمان 12 ڈگری سے اوپر پہنچ گیا ہے موسم با کے نصار راجے کے دکشن باغوں میں آگامی دنوں میں موسم مکھیتہ سسک بنے رہنے کی سنباغنہ ہے آگامی دو دن راجے کے اتری پہ پشن باغوں میں کہیں کہیں پر گناہ کورا بھی چھایا رہے گا وہیں راجستان کے دولپور دوستہ جیپور جونزنو اور کرولی میں کورے کی چیتاونی جاری کی گئی ہے وہیں راجستان بات کریں اگر دلی پنجاب ہریانہ کی تو یہاں پر ایک بار پھر سے کورا چھایا رہنے کی چیتاونی ہے موسم با کے مطابق صبح اور سیام کے وقت گناہ کورا چھایا رہ سکتا ہے جسے دیکھتے ہوئے الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے تو دیس کے کئی راجیوں کے موسم میں لگاتار پریورتن دکھائی دے رہا ہے پشن بھی بکچھوپ کی وجہ سے بارس کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا تو آپ کون سے راجست ہیں آپ کے راجے آپ کے جیلے کا نام لکھے کمنٹ کریے گا آپ کے یہاں کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے اس ویڈیو کا آپ لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ سیئر بھی جرور کر دیں اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی دھنے بات